سپریم کورٹ کے 26ویں چیف جیسٹس جیسٹس آسف سائید خوصہ 21 دسمبر 1954 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے انہوں نے 1989 میں میٹرک بورڈ امتحانات میں پانچویں 1971 میں انٹر امتحانات اور 1973 میں بی اے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی 1975 میں ایم اے کرنے کے بعد برطانیہ کی کیمری یونیورسٹی سے قانون کی دو ڈیگرییاں حاصل کی تعلیمی قابلیت پر انہیں تین بار نیشنل ٹیلنٹ سکالرشپ سے بھی نوازہ گیا جسٹس آسف سائید خوصہ نے 1989 میں برطانیہ سے واپس لوٹنے پر لاہور ہائی کورٹ سے وقالت کا آغاز کیا اور 1985 میں سپریم کورٹ کے وقیل بنے 20 سال وقالت کرنے کے بعد جسٹس آسف سائید خوصہ 1998 میں لاہور اور پھر 2010 میں سپریم کورٹ کے جج منتخب ہوئے جسٹس آسف سائید خوصہ 2007 میں پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں جبکہ 2008 میں وقلہ تحریک کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج کی حیثیت سے بحال ہوئے جسٹس آسف سائید خوصہ کو سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کیس سے شہرت ملی انہوں نے پینما کیس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا اور نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کی سفارش کی جسٹس آسف سائید خوصہ نے 2014 سے 2018 تک دس ہزار فوجداری مقدمات نمٹا کر ریکارڈ قائم کیا جبکہ 18 سال کے دوران 50 ہزار سے زائد مقدمات کا فیصلہ بھی کیا جسٹس آسف سائید خوصہ متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ لمز یونیورسٹی بی زیڈ یو اور پنجاب یونیورسٹی لاو کالج میں قانون پڑھانے کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں جسٹس آسف سائید خوصہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اہدے پر 347 دن تک فائز رہنے کے بعد 20 دسمبر 2019 کو ریٹائیڈ ہو جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر شاکر لاہور نیوز